جو سسٹرز ہجاب شروع کرتی ہیں ان کو تانہ سننا پڑتا ہے فیملی کا الگ سے استاد کا الگ سے ترہا ترہا کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے اسے اسے جج کیا جاتا ہے اور جو لڑکا داڑی رکھنے کی کوشش کرے نمازیں پڑھنے کی کوشش کرے موریلیٹی کی بات کرنے کی کوشش کرے اپنی کلاس روم میں کہ یار یہ چیز غلط ہے then see کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا اس کے دوست اس کا کیا حشر کریں گے اس کو کس کس طرح کے الکا بات سے بلائیں گے آج آپ دیکھ لیں جو بندہ دین پہ چلتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے انکومپیٹنٹ ہے یہ بیک ورڈ ہے یہ جاہل ہے اس کو کچھ نہیں پتا یہ دنیا سے کٹ آف ہے یہ ملہ ہے یہ ٹیررسٹ ہے ان کو کچھ سوچنا سمجھنا نہیں آتا ان کو بات کرنی نہیں آتی ان میں انٹیلیجنس کوئی نہیں ہے سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیٹ کہ یہ تانے سن لینا یہ تانے برداشت کر لینا لیکن دوسری لائف سٹائل کی طرف مجھ جانا یہ ہمارے نبی کی نصیحت ہے اللہم اہدنی فیمن هدیت وعافنی فیمن عافیت